کوئی نیتہ پانچ سال کے لیے جمع تو کر سکتا ہے لیکن دلوں پر راج صرف میرا مصطفیٰ کرتا ہے روحوں پر اور دلوں پر راج صرف میرے نبی پاک کا ہوتا ہے لاؤ دنیا کے ان بھگوڑوں اور آتنکیوں کو ان آتنکیوں اور بھگوا داریوں کو میں کہتا ہوں کسی گوفے میں بیٹھ کر بھونک لینا بہت ہوتا ہے کسی مندر میں بیٹھ کر کے بھونکنا بہت آسان ہوتا ہے چار لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر نشر کرنا آسان بہت ہوتا ہے اگر حقیقت میں دیوانگی دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے عاشقوں میں دیکھو یہاں کا مجمع یہاں کا مجمع یہ صرف ویڈیو بنانے نہیں آیا ہے یہاں کا مجمع صرف یہ فیس بک پہ کوئی چیز وائرل کرنے نہیں آیا ہے یہاں کسی کے سینے پر ہاتھ مار کر کے دیکھو ہر سینہ پکارے گا میری جان مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے الحمدلہ کیونکہ ہماری ماں نے دودھ پلاتے پلاتے نبی پاک کا نام بھی پلایا ہے ہمارے باپ میں ہماری انگلی تھامنی ہے تو ساتھ میں مصطفیٰ کا نام بھی پکڑایا ہے ہاں کوئی منافق ہوگا جو حضور کے نام پر باہر نہیں آنا چاہتا ہے ورنہ جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے اس کی زبان پاک سے مصطفیٰ کی غداری کبھی نہیں نکل سکتا ہے ہاں وہ منافق ہو سکتا ہے جس کی نسل میں خطا ہو جس کی اصل میں غلطی ہو لیکن عزیزان اگرام و بقار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ زمانہ اچھی طرح سے جانتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے ایسی ہی نہیں کہا گیا دیوانگانِ عشقِ مصطفیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے دھردشِ دوران کبھی کبھی آہ یعنی حضور کے دیوانوں کو دیکھ کر عام لوگ تو عام توفانوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے سمندروں کی موجوں نے راستہ دے دیا ہے جنگل کے درندے فرمبردار ہو چکے ہیں تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں جس راہ سے گزرا ہے مصطفیٰ کا غلام ہر راہ کو اپنا غلام بناتا گیا ہے ہر میدان میں اپنا پرچم لہراتا گیا ہے اسی غلامی کے شان کو تو اقبال نے کہا تھا ہم ان بزرگوں کے وارثین میں سے ہیں آپ کس میں سے ہیں وہ بھی یاد رکھ لینا میں تو فخر سے یہ بات کہتا ہوں ہم ان اسلاف کے وارثین میں سے ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ار جاتے تھے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ار جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے میں حضور کو حاضر و ناظر کہہ کر کے ارز کر رہا ہوں یا رسول اللہ تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توچ سے بھی لر جاتے تھے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے ہم طوفانوں کے رخ کو کبھی نہیں دیکھتے تھے ہمارے سامنے کون سا درندہ مو پھاڑے آرہا ہے یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں صرف اور صرف یہ ایک جذبہ ہوتا ہے میرے آگے رب زلجلال کی انایت ہے میرے پیچھے مصطفیٰ کی حمایت بس غلام کو اس سے بہت بڑھ کر اور چاہیے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر دنیا ان کا نا ایمان ناپنے کے لیے ان کا بخار چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ پاکھنڈی جو گستاخیاں کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے یہ ذرخرید ہوتے ہیں یہ پورے پیسوں پر بکے ہوئے یا تنخواہ دار ہوتے ہیں اور ان کو بٹھا کر کے باز آپ کا حضور کی شان میں گالیاں دلوائی جاتی ہیں کیوں میرے عزیزوں صرف اور صرف ایمان والوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ اب مسلمان کتنے زندہ ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا اس تاریخ کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد کو کاٹ دیا گیا ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ان کی مسجدیں تباہ کر دی گئی ان کی خانقائیں اجاڑ دی گئی ان کی جائدادیں کرک کر لی گئیں ان کی عزتیں ختم کر دی گئیں لیکن خاموش رہتے رہے ان تمام معاملات پر یہ مسلمان سمجھوتا کر لیتا ہے اس کو بھوکا رکھا جائے اسے پیاسا رکھا جائے اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے یہ برداش کر لیتا ہے لیکن دنیا جانتی ہے ایک ہی چیز ہے جس پر مسلمان برداش نہیں کرتا وہ نام مصطفیٰ وہ ناموں سے رسالت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اس بات پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اس بات پر کبھی مسلمان کمپرومیز نہیں کرتا اور یہی میں دوسروں کی بات تو نہیں جانتا لیکن ہم تو بریلی والے ہیں ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کرتے بار بار اس کی سیٹنگ چینج نہ کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا حال جو ماضی میں تھا اور اسلاف نے ہمیں دیا میں اس کے چند نمونیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عزیزان اگراملی یہ ناموں سے رسالت کیا چیز ہے ناموں سے رسالت کا مطلب ہے حضور کی عزت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یاد رکھنا رب زلجلال بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے زنا جیسے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے لیکن حضور پاک کی عزت پر بھوکنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے ختم فرماتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبی ہیں ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے ان کی آنکھوں پر ان کی بسارت پر ان کی سماعت ان کی کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ واپس پلٹ نہیں آتے ہیں گستا خان رسول کا بڑا برا انجام پہلے بھی ہوتا رہا اب بھی ہوگا پہلے سے ہوتا رہا اب بھی ہوگا یہ دنیا کا سخت سے بھیانک گناہ ہے آپ کو پتا ہے اسلام اسلامی حکومت ہو تو بہت سارے گناہوں پر سزا تو دی گئی ہے توبہ کر لینے کے بعد بہت سارے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے کوئی توبہ کر لے سچی توبہ کر لے تو اسے آپ کو درگزر کر دیں چھوڑ دیں لیکن شاتمِ رسول گستاخِ رسول توبہ کرنے کے بعد بھی واجب القتل اس کی وجہ کیا ہے یہ ایسا کینسر ہے کہ اس کا دنیا سے جانا ضروری یہ ایسا کینسر ہے اس کا دنیا سے جانا ازہد ضروری ہے اسلام نے یہ سزا یوں ہی نہیں رکھی آپ کو میں بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا وہ عظیم جرنیل ہے اسلام کا عظیم سپہ سالار ہے اسلام کا جس نے کئی جنگ لڑین اور عیسائیوں کے ساتھ لڑتا رہا بارہ ہزار کا لشکر لے کر چار لاکھ لوگوں سے لڑتا تھا لیکن فتح و کامرانی اس کے قدم چومتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت خاص تھی عربوں کو تو چھوڑو انگریزوں نے لکھا ہے تاریخ ریچرڈ نام کا ایک معرخ ہے انگریز اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں سلطان صلاح الدین جیسا سپہ سالار میں نے دیکھائی لی یہ انگریز کیوں لکھتا ہے سنو توجہ سے اس لیے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں کہتا ہے اتنا بڑا یہ سپہ سالار تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں سو قیدی آ جائیں جنگی سو قیدی آ جائیں عیسائیوں کے تو سو کے سو کو بھی آزاد کرتا تھا نہیں قتل کرتا تھا مارتا نہیں تھا انہیں فدیہ لے کر یا معاف کر کے چھوڑ دیا کرتا سب سے زیادہ معاف کرنے والا سپہ سالار صلاح الدین تھا لیکن آپ کو میں بتاؤں آج جو لوگ معاف کرنے کی بات ہمیں بتاتے ہیں درگزر کرنے کے معاملات ہمیں سکھاتے ہیں حکمت اور مسلحت کے ساتھ چلنے کے سبق ہمیں پڑھائے داتے ہیں صلاح الدین جو سب سے زیادہ معاف کرتا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا ملک شام سے ایک قافلہ مسلمانوں کا گزر رہا تھا عیسائیوں کا ایک سپہ سالار برنس نام ہے اس نے ان مسلمانوں کے قافلے کو پکڑ دیا ان کا مال لوٹا اور انہیں مارا گیا ان میں عورتیں تھی بچے تھے لیکن اس کا کام یہ تھا برنس کا جب بھی مسلمان کو مارتا تھا یوں تانہ دیتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہا ہے وہ محمد جس کا تم بڑا ذکر کرتے ہو تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ چھلنی کرنے والا جملہ نہیں ہوتا ماں باپ کی گالی دی جائے تو الگ مسئلہ ہے لیکن نبی پاک کا نام لیا جائے مسلمان کا دل زخمی ہوتا وہ برنس بار بار زخمی کرتا تھا مسلمانوں کو مارا بھی لوٹا بھی پیتا بھی لیکن یہ لوٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا صلاح الدین اس وقت حلب کی زمین پر ملک شام میں حلب میں تھے آ کر کے لوگوں نے داستان سنائی یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین سخت بیمار تھے بہت بیمار تھے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے بستر پر لمبے سوئے ہوئے تھے جب آ کر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ مارتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ بلاو محمد کو جلال آیا بستر پر ہی بیماری کے عالم میں صلاح الدین نے کہا جاؤ تم لوگ اپنے گھروں پر جانتے ہیں میں نے تاریخ میں ایسا کوئی سی پہسالار اور جنگجو نہیں دیکھا جب مریض اور بستر مرض سے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگتا ہے اے مولا صلاح الدین کو تُو نے بہت کچھ عطا کیا آخری بار تیرے دربار میں ایک منت ہے میری مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں برنیس کا سر کلم کروں اتنی زندگی دے دے کہ میں اس گستاخِ رسول کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں اور روتا رہا روتا رہا بیماری تو ہے کہ پکڑی رہی جسم کو بیماری جاتی نہیں تھی ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا دھائی سال کے بعد بستر سے صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہو گئے سلاح الدین جب واپس اپنے سپاہیوں میں آئے سب سے پہلا مارکہ آپ نے اسی برنیس کے خلاف کیا اور چند ہی دنوں میں اس برنیس کو پکڑ لائے گرفتار ہو کر یہ پورے قیدی آئے سلاح الدین ایوبی جیسے ان کی عادت تھی ایک ایک سپاہی کو آزاد کرتے تھے جا تو بھی آزاد ہے تو بھی آزاد ہے جب اس جرنیل سپاہی برنیس کا نمبر آیا تو وہ سر جھکا کر کھڑا تھا اور کہنے لگا سلاح الدین تو تو آزاد کرتا ہے کیا میری آزادی آج نہیں ہے سلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور فرمایا اگر سلاح الدین تجھے آزاد کر دے گا تو سلاح الدین پر اللہ کا ہمیشہ کیلئے عذاب آ جائے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا آنکھیں سرخ تھی چہرہ لال تھا سلاح الدین ایوبی نے تلوار لہراتے ہوئے جو جملہ کہا تھا تاریخ دانوں نے آج بھی وہ لکھا ہے سلاح الدین نے کہا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اے مولیس دھائی سال پہلے تو نے پکارا تھا مسلمانوں کو کہ بلاوا محمد کو کہا ہے دیکھ اس محمد نے مجھے بھیجا ہے تیرا سر قلم کر لے سر قلم کر دیا اس کے بعد جانتے ہیں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے جو فاتح اسلام ہے فاتح بیت المقدس سلاح الدین ایوبی جس کا چرچہ صدیوں تک آج تک ہو رہا ہے لیکن جانتے ہو وہ جو دھائی سال گزرے سلاح الدین کے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جس دن مسلمانوں کے قافلے نے بیماری کے حالت میں سلاح الدین کو سنایا تھا یہ جملہ کہ برنس نے نبی پاک کو کوسا ہے دانہ مارا ہے سلاح الدین نے اپنا بستر ہٹا دیا دھائی سال تک سلاح الدین بستر پر نہیں سویا زمین پر اپنے پیر بھی کبھی لمبے نہیں کیے پیر سکیڑے ہوئے پوری رات بر بیٹھے رہتے لوگ کہتے کہ آپ بیمار ہیں پیر لمبے کر لیں آرام کر لیں سلاح الدین یہ کہا کرتے تھے اے لوگو تم سلاح الدین کو آرام کرنے کی آرام کرنے کے مشورے دیتے ہو جبکہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو گیا کہ نبی کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی اور تو بستر پر سو رہا ہوتا میں کیا جواب دیتا یہی تحفظ ناموں سے رسالت ہے اے مسلمانوں سلاح الدین کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ تب تمہیں پتا چلے گا عزمت رسالت کیا ہے مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے اے مسلمانوں اے نوجوانوں آج دنیا نے ہو سکتا ہے فیشن کے ذریعے سے ایجوکیشن ڈبلیکیٹ کے ذریعے سے تمہیں مصطفیٰ کریم سے دور کر رکھا ہے بیگانہ کر دیا ہے لیکن اب بھی مجھے فتح ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی چنگاریاں بھی بھی تمہارے سینوں میں روشن ہیں اگر روشن نہ ہوتی تو رات کی اس تاریخی میں اس مجمع کو میں کبھی نہیں دیکھ رہا ہوتا نبی کے نام پر آنے والا مجمع اس سے میں صرف امید نہیں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے سینے ابھی بجھے نہیں ہیں چراغ ابھی گل نہیں ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چراغ اب بھی روشن ہیں بس اس چنگاری کو شولہ بنانے کی ضرورت ہے جس دن تمہارے سینوں میں موجود یہ عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہو گئی اور شولہ بن گئی تو پھر ظالموں کی خیر نہیں ظالموں کی خیر نہیں انہیں بتا دینا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان کے نام پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے نام پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لپر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنگد خزرا کل بھی تھا اور بس کسی پر جمعہ